اگر آپ بھی اپنے سکین ہیئر نیلز کے سٹرکچر کو ان کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں ان کو انکریز کرنا چاہتے ہیں ہیئر فال کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے پوری اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس کو یوز کس طرح کرنا ہے اور اس کے بینیفٹ سے اس کے بینیفٹ کیا کیا ملتے ہیں تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے آگے چل کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں گی اس میں کون کون سے وائٹمنز پریزنٹ ہیں کون سی وائٹمنز آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی دیکھیں اور اچھی لگے تو لائک کرنا بلکل بھی نہیں اور لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو السلام علیکم اسلام علیکم آپ لوگوں کو ویڈیو کے ٹائٹل اور تھم نیلز ایڈیا ہوئی چکا ہوگا کہ آج جو میں شیئر کرنے والی ہوں اپنا ہوں پرسنل اون ایکسپیرینس ریویو آف نیوٹری فیکٹر ڈرمازون فور سکین ہیئر نیل اس کی اگر ہم پیکجنگ کی اس کے کنٹینر کی اگر میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھاؤں تو کنٹینر اس کا مین اس کے فرنٹ سائد یہاں پہ مونوگرام منشن ہے نیوٹری فیکٹر کا دن یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو سیلنگ ہے فائل کے سیلنگ بھی اوپر اس کے ہوتی ہے تاکہ کوئی کنٹامینیشن کوئی ڈیگریڈیشن پروٹیکشن کے پرپس اس کے لیے تو یہاں پہ اس کی بیک سائیڈ پہ یہاں پہ اس کی ایکسپائری اینڈ منفیکچر ڈیٹ اور پرائیس آف دیس آف نائن فیفٹی تو بہت ریزنیبل سی پرائیس ہے اس کی اور ٹیبلٹس آپ کو تھاؤزن میں ملیں گی ہوتی یونیک سا فورمیلہ اس کا بنایا گیا ہے کہ اس کے انٹینز آل ملٹی وائٹمن نیوٹرینٹس فور آور ڈیلی نیڈ کے جس کو ڈیلی ڈوز ہماری فلفل ہو سکتی ہے جس کو اگر ہم وان ٹیبلٹ ڈیلی انٹیک کریں اس کا وائٹمن اے بی سی وائٹمن ایڈ جو اسینشلز جو ہماری وائٹمنز ہوتی ہیں بوڈی کے لیے وہ ساری اس کے اندر پریزنٹ ہیں اور اس کو اگر میں اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ کچھ اس طرح کی لگتی ہے اور میں نے فوائل جو ہے وہ فول ریموو نہیں کی کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے میں جب اس کو اگر مجھے یاد رہے تو میں اس کو فوائل سے اوپر کور اپ کر کے دن کلوز کرتی اس کو کھاتی تو یہ ریسنٹلی کچھ میں اس کا انٹیک کر رہی ہوں اور اس کے بینیفٹس کیا ملتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگیا کے ویڈیو میں بتاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بیفور یوزنگ ایڈ ایویل سے کہ آپ لوگ اپنا سی بی سی تھائیرویڈ کا ٹیسٹ انٹرنل ایشوز جو ہیں پہلے آپ ان کریں آپ کا کوئی انٹرنلی کوئی ایشو کوئی ڈیزیز کوئی بیماری اگر آپ کا سی بی سی کاؤنٹ ہارمونل ایم بیلنس نہیں ہے سی بی سی کاؤنٹ اوکے ہے اور اگر تھائیرویڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کے یہ ساری اگر آپ کے یہ سارے اوکے ہیں تو پھر آپ اس کا انٹیک کریں تاکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ لوگ کو بلکل بھی نہ ہوں کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہورمونل ایم بیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایکنی فال انکریز ہوتا ہے یہ سارے سمٹمز اسی کے ہوتے ہیں کہ کوئی انٹرنل ڈیزیز کوئی انٹرنل بیماری ہمیں ہوتی ہے جس کا ہم لوگ ایڈیا نہیں ہوتا بڑ بھی پریفرڈ کہ ہم لوگ ایکسٹرنل ہی اپلیکیشن کرتے رہیں اور انٹرنل ہی جو ڈیزیز کوئی پروبلم ہے اس کو ریزولف نہیں کرتے تو آپ نے ان چیزوں کا پہلے خیال کرنا ہے then ہی اس کا انٹیک سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا انٹیک کریں اور ٹوکسیسٹی ہو جائے کسی سپیسفک اگر ملٹی وائٹمن کا ایسے وائٹمن اے کی ٹیبلٹس اگر آپ لیتے ہیں تو ان سے وائٹمن اے کا انٹیکسٹی ہو سکتی ہے سائیڈ ایفیکٹس بھی اس کے مل سکتے ہیں تو یہ آپ پلیز کنسیڈر کیا کریں تو اس میں ان کا بہت ہی یونیک سا فورمیلہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی ہماری ڈیلی ڈوز ہماری ڈیلی نیڈ ہوتی ہے وائٹمن سکی فور آور بوڈی فور آور سکین فور ہیر ہیر نیل ویجن کے لیے جیسے کہ وائٹمن اے بھی اس میں پریزنٹ ہے جو کہ ویجن ریپروڈکٹیو سسٹم گروت کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے ساتھ ساتھ وائٹمن بی کمپلیکسیز بی وان ٹو ٹری فولک ایسیڈ کلسیم وائٹمن سی فور کلاجن کی پروڈکشن ڈائی ایجن بھی ہے وائٹمن وائٹمن ای فور ہائیڈریشن انٹی ایجن پروپسی یہاں پہ ساری یہ یہاں پہ منشن ہے اب انگریجنٹس کے ساری لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے سے انگریجنٹ اور بھی ڈیلی ڈوز سو لیٹس کم ٹو دے ایج ہم لوگوں کو اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے کسی ایج سے یہ ہم لوگ لے سکتے ہیں تو ایٹین پلس اس کا انٹیک کر سکتے ہیں بٹائیول سے کہ آپ آفٹر ٹوانٹیز اس کا انٹیک سٹارٹ کریں اور اپنی ہماری ڈائیٹ ہے اس کو اچھا کریں ڈیلی ڈائیٹ سے گلین لیفی ویجیٹیبلز فیش بوڈی کے لیے بوڈی کے لیے امپورٹنٹ ہے ان کا انٹیک اورگینک چیزوں سے ہی اچھا کریں کہ آپ کو ملٹی وائٹمینز جو اس طرح کی ٹیبلیٹس ہیں وہ ان کا انٹیک نہ کرنا پڑے ان کو نہ لینا پڑے اس ملٹی وائٹمینز اگر ہم لوگ پروڈکٹس یا کوئی بھی کیمیکلز یا کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ایٹلیسٹ ایٹلیسٹ 2 منس 2-3 منس ہم لوگ اس کو دینا پڑتے ہیں then ہی اس کے بعد ہم لوگ کو بینیفیٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کا ایڈیا ہوتا ہے تو اس کے جو بینیفیٹس آئی ہاف سین تو اس میں ہیئرز کی جو ہے اس کا سٹرکچر ہیئر رپیئر ہیئر فال میں کافی کافی کم ہوا ہے اور اسی کے ساتھ جو سکین اور نیلز کا جو بہت بہت جلدی جلدی انکریز ہو رہی ہے بٹ آئین پریفر کے میں گروت نیلز کو لمبا لمبا اگر آپ لوگوں کو ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے نیلز جو ہیں وہ ہارڈ بھی ہوں گے سٹرونگ سے ہوں گے اگر جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ پروٹیکشن کرتا ہے یہ ملدی بائیوٹین اس میں پریزنٹ ہے جو کہ ہماری سکین کی لاسٹی سٹی ہیئرز کے لیے ہیئرز کی گروت کے لیے ہیئر فال کی ریڈکشن کے لیے امپورٹن ہے تو اس میں اس کی بھی کوانٹی ہے ٹو تھاؤزنڈ مایکرو گرام پر سرونگ آپ اس کا اگر یہ تھرٹی ٹیبلٹس اور سکسٹی ٹیبلٹس میں ایویلیبل ہے آپ کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی کنٹینر آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو افورڈبل ہو نیلز اس سے سٹرونگ کافی حد تک اس سے نیلز سٹرونگ ہوتے ہیں اور اگر سکین کی بات کریں تو سکین میں گلوز ہی آپ کو فیل ہوگی جن کی پروڈکشن انکریز ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹائٹن فیس آپ کو ٹائٹن فیل ہوگا اور کافی اگر آپ کی سکین لوس ہے الاسٹیسی ریڈیوس ہے تو الاسٹیسٹی بھی یہ پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گا کہ میں نے ان کو اپنے ہینڈ پہ یا ان کو کنٹینر سے باہر کیوں نہیں آپ لوگوں کو دکھایا کیوں نہیں شو کروایا تو یہ اس کا پرپس یہ ایڈونٹ پریفر کہ میں ٹائبلٹس کیپسول یا کوئی بھی اگر ہماری اس طرح کے ڈوزر فوم ہے اس کو ہم ہاتھ پہ رکھ کے اس کو ویڈیو شوٹ کریں یا ویسے ہی آپ اس کا انٹیک کریں تو کوئی بھی ٹائبلٹ کا انٹیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ کنٹینر سے ہی ہم لوگ اس کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کیا کریں ان کو ہاتھ پہ یا کسی کسی بھی ٹیبل پہ یا کہیں پہ بھی پلیس کیا کریں کنٹیمنیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کوئی بھی ایکسٹرنل پریزنٹ کوئی بھی مایکرو آرگینزم جو ہمارے اردگیز پریزنٹ جو ہم لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ آپ لوگ کے اندر جا سکتے اسی طرح کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو سکتا آپ کو تو اس چیز کو بھی آپ لوگ خیال کیا کریں کہ ٹیبلیٹس کیپسلز کوئی بھی آپ لوگ نے میڈیسن ڈرگ لینی ہے تو اس کو ویڈاوٹ پلیسنگ اٹھون یور ہینڈ آپ اس کا انٹیک ویسے ہی کیا کریں اسی لیے شوائنگ یوں بے